یہ دین ہمارا بڑا صفتت دین ہے نیکی ہے بھی نیکی ہے بھی نیکی ہے دیکھیں فضل پر کسی سے انسان سے گناہ ہو گئے یعنی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وَأَتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَّنَةَ تَمْحُوهَا جب بھی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو اور سب سے پہلی نیکی کیا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہانا خواب سے اقفار کرنا اس سے اور نیکی کیا ہے کہ وضو کرنا اور دو نفل پڑھ لینا حدیث میں آتا ہے جب انسان موضوع کرتا ہے اس کے گناہ گرتے ہیں حتی کہ ناخروں کے نیجے سے بھی گناہ گرتے ہیں ناخروں کے نیجے سے بھی گناہ گرتے ہیں اور اصلات الخمس و رمضان للمزان کیونکہ وہ حج للحج پانچ نمازیں و رمضان کے رمضان اور حج کا عمرہ کے بیچ میں عمرہ حج کے یہ جو ہے نا تمام گناہوں کے معافی اصل میں ایک ریالسٹک سیچوشن برو یہ ہوتی ہے کہ ہوت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ جب چھوڑنی کوشش کرتا ہے تو پہلی صورت میں پہلی سٹرائک میں انسان نہیں چھوڑ پاتا گناہ جبکہ ابھی جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں اس میں ہے کہ گناہ چھوڑ دینا اور نیک عمال پھر کرنا اور وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا تو پیپل will definitely have this question کہ ہم سے تو گناہ بار بار ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہیں وہی گناہ بار بار بھی ہوگا اس کے بدلے میں جو حدیث ہے کہ انسان گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ کرے حتیٰ کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ آسمان تک چلے جائیں پائل اپ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے میں پھر بھی اس کے گناہ جائے معاف کر سکتا ہوں لیکن شرط کیا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے ہاں ریپینٹنٹ ہو وہ بار بار کرتا رہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے گناہ اب دوبارہ ہو گیا تو اب ہم گون کیس ہیں بلکل بلکل ایسا نہیں ہے گناہ بار بار ہو بار بار ریپینٹ کرے اللہ تعالیٰ کوئی چیز بہت پسند ہے اور یہ بھی کوئی شک نہیں ہے برو ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں یعنی میں آڈینز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب سنیں نا ہم بڑے ہم نہیں بن رہے ہیں ہم ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں ہم بھی یہ سٹارٹیجیوز کرتے ہیں کہ گناہ کے بعد نیکیہ کر لیتے ہیں گناہ کے پتانسو بھا لیتے ہیں اللہ کہ یہ اللہ انسان ہے کمزور ہے اس میں ایک چیز بیٹر میں آئی کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ ہونے اور کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے خطار جسے بہتے ہیں اس کو فسلنا کہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے آپ گناہ کرتے ہو جان بوچھ یا آپ کا بیہیویر ہے انٹینشنلی آپ کو دیکھ لیا یہ چیز جو ہے اللہ کو پسند دیا ہے ایک انسان جا رہے ہیں کسی سی تیمٹیشن غالے بھائی اور اس کو دیکھ لیا یہ خطا ہے فسل جانا ہے غصہ آیا اس کو دو چار آرکار وعات سنا دیا ہے لڑائی ہوئی تو کچھ کہہ دیا یہ خطا ہے جو فسل جاتے ہیں لیکن ایک ہے کہ آرکار وعات شراب پیتے ہیں کیا پرسول راکتے ہیں ملکے یہ فلاہ کام کرتے ہیں now this is what Allah سبحانہ وتعالیٰ hates تو یہ جو انہیں انسان کو اس میں سے نمجھنا چاہیے اور اگر یہ بھی انسان کر رہا ہے اور بعد میں repentant ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا ایسی بات نہیں اس کو معاف نہیں کرے گا لیکن یہ behavior ٹھیک نہیں تو at least try کرنے والا بنا چاہیے لیکن بہت سانے شیئے بہت سالے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جن کو پروائی کوئی نہیں ہے they don't want to come close to Allah سبحانہ وتعالیٰ بلکل یہ بات اس behavior کی بات ہو they are living the life of sins and they are used to it and they don't care and اپنی اولاد کی بھی training نہیں کرتے ان کی اولاد بھی بے پرواہ ہے باہر کے trips پلان ہو رہے ہیں آج تک ان کے ذہنے بھی جائے کہ ہم عمرہ کرنے چاہیں یہ نہیں بننا وہ انسان بننا ہے جو لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں اور جو اکثر کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جستجو کر رہا ہے نہیں کہا رہا نیکیوں کی وجہ سے تو کوئی بھی جنت میں جائے گا اصل لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کے ذہمت ہی وجہ سے تو یہ نہیں سمجھ میں ہی آتی ہے بات کہ دیکھیں ہم نے اپنی ایفرٹ ڈالنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اور ایکولی امپورٹنٹ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے کیسے ہیں آپ نے اپنی جو ہے not only you are busy in praying آپ نے اپنی تنگ کی بھی اس سے بھی پوچھتا چھو گے کہ آپ نے اپنے زبان کو کیسے یوٹیلائز کیا بلکہ عمال یہ تو organs گواہی دیں گے گواہی دیں گے تو انہیں اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا تو نہیں ہے کسی کو عذیت تو نہیں دی تو جو بھی لطلہ نہیں ہمیں یہ ایک امانتی دی ہے ہمیں ان کو we have to take special care of these things ایک اور میتھڈ جو کہ انسان اپنے گناہ بشواہ سکتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے دوز نیک بنائے اچھے دوز بنائے جو آپ کے لئے دعائیں کریں اللہم اغفر للمنین والمومنات والمسلمین والمسلمان یہ جو لوگ اکثر نیک دوازن کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو فوت ہوتا ہے اگر چالیس مواحدین یعنی چالیس وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شیک نہیں کرتے اس کی اللہ سے سفارش کر دینا اللہ اس کو معاف کرتے ہو سوال اگر آپ کے دوست چالیس کیا آپ کا دوست ایک بھی مواحد نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شیک نہیں کرتا وہ درباری ہے یا آپ کا ایک بھی دوست سے نماز کو اس کو پروپر نماز میں دعا ہی نہیں کرنا آتی ہے نماز جنازہ نہیں پڑھنے آتی ہے تو پھر کیا بنے گا برو حدیث میں تو آتا ہے جو میں نے کہا پہلے پڑھی تھی اب مجھے بھول نہ رہی ہو جس میں نا انسان جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے نا تو گوڈ فرنڈز بل گٹو گئی در انسی کہ یار ہمارا فلان دوست کے در ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے یہ ایک اور نکالی تھی کہ اگر کوئی لوگوں سے پڑھے گا جو بچائے گے اور پہلے 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 پڑھنے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا فلان دوست تھا جو مالے ساتھ دیکیان کرتا تھا وہ میں نظر نہیں آرہا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا اس کو جہنم سے نکال کے آجو سبحانہ اللہ اور وہ جائیں گے اور اس کو تلاش کر کے انہوں کیا پیوک سانسے ہوا سے آttے ہیں اپنے دوست کو جھرکو ٹھیکی یہ بینفت کیا ہے لیکن ان ایک بینفت کیا ہے اگر کوئی راکھائیں گے کوئیی مزید ہے viktری طرف اللہ تعالیٰ کہا آپ رحمت دیکھیں اوپر والے کو نیچے نہیں کریں اللہ تعالیٰ کہا آپ جانے اکی گے اپر اللہ تعالیٰ کہا آپ ایک رحمت چلے جائیں آپ کا ہے نورمل بیٹ روم دلکس بیٹ روم ہے اور آپ کے فادر کا ہے پریسیڈنچل سویٹ ہے اور آپ منیجمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم سب نے کٹھے رہے ہیں تو آپ کائنلی کر کچھ کریں کہیں گے ٹھیک ہے بجی کو نیچے لے ہیں اب بجی کو پساتھ رکھ لیں یہ کبھی کہیں گے آپ سب پریسیڈنچل سویٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے رہے اور حمان ہو رہے ہیں لیکن کس کے لئے جس کے دو سپر درجہ میں ہوگی جس کے دو سپر درجہ میں ہوگی سبحان اللہ شکر ہے تو حاکستان اکدوستی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جندت میں جانے والا ہم سے بنایا رہا ہمیں کیلئے کے لئے میں نے بے بہتا ہے بہتا ہے اگر کوئی کے لئے بیٹھ کریں کہ اگر اور لوگوں کو کوئی خطاقہ ہوا تو سب کوئی خطاقہ ہوں ہمیں گے اور وہ دلاش کریں اگر اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہو کہ انسان اس دنیا میں پروف کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کام ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ جب ہمیں سٹنگی اور دنی ڈسکسنگی باڑا ہے کہ ہمارے پر عطا کیا ہے سبحان اللہ کہاں پہ ہے گئی ایسا ہوتا ہے کہ دوست حباب بیٹھے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کچھ سلوڈک گئیم اور انہوں نے ایک ایر ترل کی سیریز آج کے لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا ہمارے میں کوئی خاص بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کے دل پھیر رہی ہے آپ کا دل خالص اور پیور ہے بارش تو برستی ہے ہم سمجھنے کہ بارش کی طرح ہے وہ زمین ہے، کچھ زمین کیچھن بیا دیتی ہے کچھ زمین وہاں پہ نہ کھیتی اوگا جاتی ہے لیکن وہ کی طرف ہمارے دور ہوا کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا فضول کا عمل کر رہے ہیں ایک 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 عمید فرقیل بیٹا ہے سبحان اللہ کچھ دن پہلے میں نے اپنے پلانٹر آپ یقین کریں کہ میں اپنے پانی ہفتے ہفتے کے بعد دینا ہوتا ہے مرے خالصے دور ہوتا ہے میں دیکھ رہوں جنہا ناگر آپ نے ہے Vamos اللہ میکنی اس میں پہچک کے سوچے ہیں دیکھingen تاشک کیتے آیا ہے ہے اس ایسا ہے حسنا کہ ذہا آیا dernière ہے ther collک سارائے sectف ہوتے ہیں تو مجھے پہت دیا ہے کہ دورا پہُ پڑی والے آیا ہے طلب ج legally ایک تاریخ جہار سا کو شکریposition کی کھارم آیا کہ ہم سے отند ہے آیا کہ خوڑی ہے اچھا نرم کرتے ہیں نا اچھا پھر مجھے برو یہ سمجھ میں آئی کہ دیکھیں سبحان اللہ اگر آپ کی جو اوپر کی لے رہنا وہی سخت ہو جائے نا تو وہ چیز بینیفٹ نہیں دیتی اس نے بندے کو مارنا چاہیے نہیں اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ دنوں کا حال بھی ہے